اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے بہت ہی خاص پروگرام بزنس اور ہم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے ہیں بزنس کے نئے نئے آئیڈیاز اور مونٹیویٹ کرنے کی لوگوں کو کہ لوگ اس شعبے میں اپنا قدم زیادہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ کیسے رکھیں اور آگے کیسے بڑھیں اور میرے ساتھ موجود رہتے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لئے فواز صاحب تو آئیے استقبال کرتے ہیں فواز صاحب کا فواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے جزاک اللہ خیر فواز صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں فواز صاحب میرا آج کا جو پہلا سوال جو اس سے پہلے بھی میں پوچھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ بزنس میں ہی کیوں انگیج ہوا جائے ماشاءاللہ بہت اچھے سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے بہت مختصر سے اس پہ بحث کی تھی گفتگو کی تھی شاید اس کا الابریشن اس کی وضاحت ہونا بہت ضروری ہے اس زمن میں ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک صدیق اور ایک امین مرچنٹ کاروباری ایک صدیق اور ایک امین کاروباری کا درجہ یعنی کہ ایک سچا اور ایک اماندار کاروباری کا درجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ بات اس کا درجہ شہدہ کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بزنس جو ہے ایک پرپس ڈریون اوبجیکٹیو ہے اس کا ایک مقصد ہے اس کا ایک تارگٹ ہے یہاں پر اللہ تعالی نے اللہ رب العزت نے ہم سب کو بڑی حکمت سے نوازا ہے اللہ تعالی قرآن میں کئی جگہ پر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں حکمت سے نوازا ہم نے تمہیں دانائی بخشی اور اس حکمت کو اس ایکسیلنس کو اس نالج کو یوز کرنا اس کو ویسٹ نہیں جانے دینا کیونکہ میں نے پہلے بھی بات بولی تھی کہ جوب میں ایک پروٹوٹائپ جو ہے ایک راستہ جو ہے بہت لیمٹیڈ ہے بہت سخت ہے آپ اپنی کرییٹیوٹی اپنا انویشن وہاں نہیں لاسکتے آگے بڑھنے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں تو لہٰذا اس جمن میں آپ اپنی کرییٹیوٹی جب آپ آگے لانا چاہیں گے اپنی انویشن اپنے نایہ پن اپنی سوچ کسی چیز میں اگر انٹر کرنا چاہیں گے تو وہ جوب میں پوسیبل نہیں ہے بزنس میں سب سے پہلی بات آپ کے پاس جو نالج ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک پروٹوٹیو میں ایک اچھے طریقے میں اس نالج سے اس علم سے جو سیکھا جو آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی جو آپ کی طبقہ ہے جو بھوک ہے اس سے آپ معاشرے کو چیند کر سکتے ہیں بزنس کے حدر یہ اور پوسیبل ہے بہت سارے لوگوں نے سوشلی ایمپیکٹ کر کے بزنس کرے سوشل ان کا ایمپیکٹ بہت زبردستہ بزنس کرنے کا لہٰذا انہوں نے اپنے بزنس میں سوشل ایمپیکٹ کر کے اپنی نالج کا یوز کر کے اس کو یوٹلائز کر کے ایک پروڈکٹیو طریقے سے آگے بڑھے دوسرا آپ کا جو اپنا پیسہ ہے آپ کا جو اپنا پیسہ ہے جو آئیڈیل فنڈز ہے آپ کا سرپلس فنڈ ہے اسے آپ ایک بہت اچھے طریقے سے ایک بہت پروڈکٹیو میں حلال طریقے سے یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے طریقے سے بہت سارے مواقعے ہیں بہت سارے انویسمنٹ آپشنز ہیں مارکٹ میں نجانے کتنے علماء کی تنقید بھی موجود ہے سیفر سائٹ پہ وہاں نہیں جانا سیفر سائٹ پہ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کاروبار کاروبار کو حلال کر دیا کاروبار کو آسان کر دیا صحابہ اکرام تاجر تھے بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں یا تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں واقعہ یاد آتا ہے حضرت خدیجہ کا جو کنسائنمنٹ جا رہا تھا ملک اسلام کی طرف اور پورا جو آپ حضرت خدیجہ نے اسلام آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا تھا اور پورا وہ ایک واقعہ ہے کہ میں اسے رات تھے ان کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور پورا معاملہ کنسائنمنٹ ٹریڈنگ کا ہوا تو ہمیں سیرت سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ تجارت کی کیا امپورٹنس ہے تو لہٰذا آپ اپنا مال جو آپ کے پاس ہے اسے آپ ایک پروڈکٹیو طریقے سے حلال طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں کما سکتے ہیں جو کمائے آپ کے لئے جائز ہوگی جنوین ہوگی حلال ہوگی تیسری بات آپ کی سکلز آپ کا پروفیشنلزم آپ کی کریٹیوٹی آپ کا انویشن آپ کی سوچ آپ اس چیز ملا سکتے ہیں آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے بھی پاسبل ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ وہ راستہ ہے یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آئیے اور آپ اپنی کریٹیوٹی دکھائیے صرف باتیں مت کیجئے کریٹیوٹی دکھائیے اس کے بعد ایک عظیم مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس کا کہ معاشرہ چینج کرنے کے لیے آپ معاشرے میں آپ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایڈیبل آئٹمز ہیں جیسے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہیں اکثر شکایتیں آتی ہیں گورنمنٹ ریپورٹس آتی ہیں ہم اکباروں میں پڑھتے ہیں on a daily basis روزانہ کے اعتبار سے کہ فلان چیز میں ملاوٹ پائی گئی فلان چیز میں ملاوٹ پائی گئی اس میں یہ کمی پائی گئی اس میں وہ کمی پائی گئی ہم ایسا مسلم انترپینیور ایسا مسلم بزنسمن مسلم کاروباری ہونے کے ناتے ہم یہ سب چیز کو ہٹا سکتے ہیں ایڈلٹریشن مال فنکشننگ اف دی پروڈکٹس ملاوٹ جو ملاوٹ جس کے ذریعے زہر باڈی میں انجکٹ کیا جاتا ہے کچھ پیسے کمانے کے لیے غلط طریقے استعمال کی جاتے ہیں کچھ پیسے کمانے کے لیے ہم اس سب کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں ان سب کو ختم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک اچھا ایک اپنا انویویٹیو طریقہ جو کہ حلال کمائی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم وزن کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں ایک بہت مشہور واقعہ یاد بھی آ جاتا ہے کہ وہ ایک کاروباری تھا اس نے اپنے ترازو کے نیچے کچھ چمبک لگا دی تھی تو ترازو کا ایک پڑھلا بھاری ہو گیا تھا یہ ایکزامپل یہ مثال صرف یہاں تک کے لیے لیمٹیٹ نہیں ہے ہر جگہ سے آپ ایسی چیز لے کے آئیے مارکٹ میں جو بلکل سیف ہو بلکل پیور ہو نیچرل ہو پبلک کیوں ایک سیپٹ نہیں کرے گی اس چیز کو اور آپ ایک ریولیوشن لے کے آ جائیں گے مارکٹ میں ہاں جس زمانے میں تو ہم ایسی ریولیوشن لے سکتے ہیں کہ ہم ایک حلال چیزوں کو عام کرتے رہیں بلکل کتنا بڑا سکوپ ہے آپ یہ فیلڈ دیکھیں اتنا انیکسپلورڈ فیلڈ ہے یہ فیلڈ ابھی خوزہ نہیں گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے بغیر ملاوٹ کے چیزیں چاہے وہ کھانے میں ہو پہننے میں ہو جوتا ہو یا کچھ بھی ایسی یوسک آئیٹم ہو اتنا بڑا فیلڈ ہے اتنا بڑا شعبہ ہے اتنا بڑا سکوپ ہے اگر کوئی بھی اس میں اگر جنوینلی گھستا ہے کام کرنے کی نیت سے اچھی نیت سے اس کے پاس اللہ کی برکت بھی نازل ہوگی سواب کا معاملہ بھی رہے گا کہ اس نے ایک اچھی چیز مارکٹ میں دی اور ظاہرہ کی کمائی تو اس میں رہی اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ جوب کرییشن ہم نے پہلے بولا کہ جوب سیکیورٹی نہیں ہے جوب سیورٹی نہیں ہے تو آپ ایسا مسلم انٹرپلئیور آپ جوب کریٹ کر سکتے ہیں مارکٹ میں بجائے جوب کرنے کے آپ جوب دینے والے بنیں گے اور ہم نے جیسے پچھلے اپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایمپلائیر ایمپلائی ریلیشنسپ کے بارے میں ایک مالک اور اس کے جو ایمپلائی ہے اس کے ریلیشنسپ کے بارے میں کیا فضیلت تھی کہ جو کچھ پہنو اپنے نوکر کو پہناؤ اپنے ایمپلائی کو پہناؤ جو کچھ کھاؤ اسے کھلاو یہاں تک کہ ہر وہ کام سے تم کرتے ہو جس سے تمہیں کمفورٹ ملتا ہے آرام ملتا ہے وہ اپنے ایمپلائی کو دو یہ فضیلت کی بات ہے اس کے بعد سب سے اہم ہوتا ہم حلال ٹریڈنگ کو ایتھیکل انویسمنٹ سائیکل کو پرموٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں معاشرے میں کہ جن کے پاس پیسہ تو ہے لیکن کچھ جسمانی پریشانی کی وجہ سے کمزور ہیں فیزیکلی جسمانی طور پر وہ کھل کے بزنس فیلڈ میں نہیں آسکتے لہٰذا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہمیں اکثر یہ پروپوزلز ملتے رہتے ہیں اکثر اور بیچتر یہ پروپوزلز آتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہے آپ اسے انویسٹ کرا دیجئے کہیں پر انویسٹمنٹ آپسنز ملتے نہیں ہیں لہٰذا وہ پھر غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں سودی راستوں پہ وہ چلے جاتے ہیں تو ہم ایک ایسے بزنس انوارمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم حلال ٹریڈنگ کو پرموٹ کریں ہم حلال انویسٹمنٹ کو پرموٹ کریں ایتھیکل انویسٹمنٹ کو پرموٹ کریں تاکہ آپ کا بزنس بھی پروسپیرس ہو کامیاب ہو اور جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو بھی اچھے ریٹرنز مل سکیں اس کے بعد بزنس کا ایک اور میں بھی بات کو رکھوں گا چند ایک نقطات اور ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے اس کے بعد بزنس کا سب سے بڑا مقصد ہم اپنے لائیولی ہوت کو ہم اپنی زندگیوں کو گزر بزر کر آسانی سے کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے لئے کمائیں گے اپنے اوپر خرج کریں گے انشاءاللہ جب اپنے اوپر خرج کریں گے کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن مانگنا کس سے ہے اللہ سے اس زمن میں مجھے ایک بڑی خوبصورت حدیثیات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیتی تھا انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تربیتی انداز میں کہ یا غلام اے میرے بیٹے ان یا علموں کا کلمات میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں چند کلمات سکھاتا ہوں اس کو اچھے سے یاد رکھو تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جب بھی کچھ مانگنا ہو بیٹا جب بھی کچھ مانگنا ہو سیدھا کس سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ کے رسول نے لوگوں سے نہیں جوڑا اللہ سے جوڑا اللہ سے سیدھا تعلق قائم کر آیا ان کا تو اس طریقے سے ہمیں بھی بھلے ہم کتنے بڑے کاروباری بن جائے لیکن مانگنا کس سے اللہ کے در پر مانگنا ہے اس کے بعد جو اگلا ہمارا مقصد ہے بزنس کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک بزنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس دعویٰ کے اسلام کا پیغام پہنچانے کے بہت مواقع ملیں گے میں مثال آپ کو بتاتا ہوں جو لائیو میں نے دیکھا ایک چشمے والے کے دکان تھی ایک سپیکٹیکلز والے کے دکان تھی وہ نظر کا چشمے اور باقی جو پروڈکٹس رہتے ہیں ان کے سنگلاسز ہیں وہ اس کے ٹرڈنگ کرتے تھے اس کو بیجتے تھے اور آئی ٹیسٹنگ بھی ہوتی تھی وہاں پر تو وہاں پر انہوں نے اپنے کاؤنٹر پہ لگا کے رکھا تھا کہ get a free copy of Quran ماشاءاللہ آپ کما بھی رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں آپ کو خلچہ کرنے کا موقع بھی اتنا زیادہ ہے اور جو علاقہ ہے وہاں پر اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ غر مسلم کی ہے اور ان کی آتے بھی اکثر غر مسلم ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ایسی لوگالٹی میں بیٹھیں گے اور میں نے الحمدللہ کئی لوگوں کو دیکھا جو وہاں سے قرآن لگے جاتے تھے تو یہ دعوت کے بہت اپورچنٹیز ہیں پھر ہم پروفٹس کما سکتے ہیں جس سے ہم معیشت کو بڑھا سکتے ہیں سوسائیٹی میں ایک اکنومک ایمپاورمنٹ لاسکتے ہیں اور سب سے اہم مقصد سب سے اہم مقصد حلال کاروبار کرنا ایک بہت عظیم عبادت ہے کیسے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ عبادت ہے کیسے آپ نے ان تمام سارے ذرائع کو چھوڑ دیا ان تمام سارے وسائل کو چھوڑ دیا جس میں امکانات تھے یہ چیز غلط ہے اور آج کے دور میں جہاں پر ہر چیز عام ہے کتنی جلدی کوئی متاثر ہو سکتا ہے کتنی جلدی کوئی انفلوینس ہو سکتا ہے ایسے مواقع سے ایسے ذرائع سے ایسے وسائل سے اس کے باوجود آپ نے سب چیزیں چھوڑ کے یکسو ہو کے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے فوکسڈ ہو کے اللہ کی راہ میں آپ گئے اور آپ نے کاروبار کیا سورہ علی عمران کی آیت ہے بہت خوبصورت آیت ہے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ تم ایک بہترین امت ہو مسلمانوں سے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لئے تمام انسانیت کے لئے چاہے وہ انسان امریکہ میں رہتا ہے وہ انسان افریقہ میں رہتا ہے وہ انسان ہندوستان میں رہتا ہے یا سعودی عربیہ میں رہتا ہے تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو اب بہترین امت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو میں نے جو بھی ایک applicants دیا جو دلی والی چالتگا one میں نے آپ کو ایک ایکlav Вы لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو منکر سے روکتے ہو منکر سے کیسے روکا جائے گا کیسے تخریر سے روکا جائے گا عمال بھی تو ضروری ہیں تو ظاہر ہے کہ آدمی دیکھے گا کہ یہ ایک بزنسمن ہے جو ہمیشہ سچا بولتا ہے جو ہمیشہ ٹرانسپیرنسی سے کام کرتا ہے جو ہمیشہ بات صحیح بولتا ہے وَخُولُ قَوْلًا صدیدہ والا پرنسپل یہاں پر اپلائی ہوتا ہے وہ ہمیشہ بات سیدھی سچی بولتا ہے فیٹ بات کرتا ہے لگا لپٹا کے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہے تو کتنا بہترین آدمی ہیں لہٰذا میں اس سے متاثر ہو سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پہلے بھی آسکتا تھا لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا گیا کہ مسلمان بننے سے پہلے ایک اچھے انسان بنو ایک اچھے انسان بنو عظیم عبادت کی طریقے سے بھی اس بات کو ہم شمار کر سکتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ فواہ صاحب بہت بہت شکریہ بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے اپنے بات کو الیبریٹ کیا تو ناظرین یہ ہے ہمارے ساتھ موجود فواہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ بزنس میں انگیج رہنا کیوں ضروری ہے اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں آپ نوکری کرنے کے بعد صرف آپ اپنے لئے روزی کمائیں گے لیکن جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی نوکریاں دے سکتے ہیں اسی پوائنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ناظرین فواہ صاحب سے آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کچھ سوالات فواہ صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بزنس شروع کرنے سے پہلے وہ کون سے خاص باتیں ہیں جن کے اوپر دھیان دینا ضروری ہے اس کو ہم اور بھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں یہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جو ایک بزنسمن کو لینا چاہیے دیکھیں کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے سنسیر انٹینشن بلکل آپ خالص طور پر نیت کر کے چلیں کہ ہاں مجھے بزنس کرنا ہے آپ کی نیت نہیں بدلے آپ کا ارادے نہیں بدلیں آپ آج تو بہت زیادہ یہ شو دیکھ کے یا کوئی سمینار دیکھ کے مداثر ہو گئے نہیں نہیں مجھے بزنس کرنا ہے مجھے بزنس کرنا ہے لیکن جیسی آپ رات کو سوئے اگلے دن صبح گھوٹے آپ پھر خوص وہ انڈیور وہ پیشن وہ موٹیویشن سب ختم تو سنسیر انٹینشن نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہاں میری نیت ہے میرا ارادہ ہے دوسری بات نیت میں پیورٹی نیت میں خلوص کب آئے گا کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے دنیاوی معاملہ تو ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے رزق رکھا ہے روزی رکھی ہے دنیاوی معاملہ تو ہے لیکن کیا یہ میں اللہ کی رضا اس میں اختیار کروں گا کہ اللہ کی رضا مجھے مل سکے گی تو نیت کا خلوص نیت خالص ہونا سب سے پہلا سٹیپ ہے اس تک آپ کی نیت خالص نہیں ہے آپ کا ارادہ پاک نہیں ہے آپ کا ارادہ ہے ہی نہیں ارادہ سے مراد میرے خالصہ آپ کی یہ ہے کہ جو کچھ میں اس سے کماؤں گا میں تو اپنے پر خرچہ بھی کروں گا لیکن ساتھ ساتھ میں اس سے میں دنیاوی فائدے کے لیے کیسے استعمال کروں گا دینی فائدے کے لیے اس کا کیسے استعمال ہوگا وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک ارادہ ہونا چاہیے ہم ایسے ہی ایک دن رانڈم لی صبح کو اٹھے اور ہم نے کوئی بھی کام شروع کر دیا تو جس کا کوئی بیس نہیں ہے جس کا کوئی دھاگہ کوئی سرہ ہم کو نہیں مل سکتا تو وہ کوئی بھی کام کیسے چل پائے گا اس کے لیے پلان ہونا ضروری ہے اس کے لیے ارادہ ہونا ضروری ہے اگر ارادہ نہیں ہے دوسری بات کیا یہ ارادہ یا جو میں نے اس کے جو معاشرے میں جو میں نے اس کو عام کر دیا کہ میں بزنس کرنے جا رہا ہوں یا میں یہ بزنس کرتا ہوں کیا یہ اس لیے ہیں کہ میرا فیم بڑے یا یہ اس لیے ہیں کہ اس کو سوسائٹل فائدہ پہنچے اس سے معاشرتی فائدہ پہنچے اس سے پہلی بات کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہیں کیا اللہ کی رضا اس میں شمار ہے نہیں ہے کیا میں کوئی ایسا کاروبار کرنے تو نہیں جا رہا ہوں کیا میں کوئی ایسا کام کرنے تو نہیں جا رہا ہوں جس میں اللہ کی رضا شمار ہی نہیں ہے اگر آپ ایسا کام خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کرنے جا رہے ہیں تو اسے فوراں چھوڑی ہے تو نیت خلوص ہونا نیت خالص ہونا بزنس حلال ہونا کمپل سری ہے کمپل سری ہے اور آپ کی نیت صاف ہونا ضروری ہے آپ چیٹ نہیں کر سکتے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو کوئی دھوکہ دھڑی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے سیٹنگ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے رسول نے خارج کر دیا فوراں صاحب یہاں پہ بہت ایک خاص بات جو میرے ذہن میں آ رہی اچھی تو بالکل نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی بزنس میں جھوٹ نہیں بولے تو بزنس نہیں کر سکتا نہیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ صحابہ اکرام بزنس میں نہیں تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ موجود ہے تمام صحابہ اکرام کا واقعہ موجود ہے کیا ان کا معاملہ ایسا تھا ناؤزباللہ بن زارک نہیں تھا ہمارے تابعین میں تابعین میں اسلاف میں بڑے بڑے بزنسمن گزرے ہیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہم نے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے ان کے علاوہ چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے تو لہٰذا جب ہم اپنی تاریخ سے جڑے نہیں رہیں گے تو ہمیں کیسے پتا لگے گا ہمیں وہ موٹیویشن کیسے ملے گا یہاں یہ طریقہ بھی شمار ہے آپ سچ بول کے تو دیکھئے ایک بار اور اس کی برکت تو دیکھئے انشاءاللہ اس کے بعد صلات الاستخارہ استخارہ کرنا سب سے پہلی بات اور صحیح طریقہ سے استخارہ کرنا کہ اللہ کی ایڈوائز اللہ کا ڈیسیجن وہ کیسے پتا چلے گا آپ جب کوئی کام کرنے جارہے ہیں تو استخارہ کرنا ضروری ہے اور آپ تو یہاں پر اتنا بڑا زندگی کا سٹیپ لینے جارہے ہیں بزنس شروع کرنے جارہے ہیں کاروبار شروع کرنے جارہے ہیں اور اگر آپ اللہ کی ایڈوائز اللہ کا کاؤنسل نہیں لیں گے تو کیا وہ ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو پائے گا ایک مسلم بہت سیفر سائیڈ پہ چلتا ہے سیفر سائیڈ وہ نہیں جو آپ کی دماغ کی سیفر سائیڈ ہے میں بزنس ہی نہیں کروں گا مجھے ڈر لگتا ہے سیفر سائیڈ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا چکی ہے آپ یہیے سٹیپ تو لیجے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو برکت سے نہیں نوازے گا اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا تیسری بات ایکسپرٹس کا اپینین وہ بہت ضروری ہے آپ صبح کو اٹھے رانڈم لیا اور آپ نے اپنا کاروبار شروع کر دیا دکان کھول لیا آفس کھول لیا کچھ سٹاک لیا کچھ ٹریڈنگ شروع کر دیا لیکن آپ کے پاس کچھ ایکسپرٹ اپینین نہیں نہیں ہے آپ کے پاس کچھ مارکٹ کا اپینین ہی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں بزنس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے تو ایکسپرٹ اپینین ہے نیسیسری ایکسپرٹ اپینین ضروری ہے اور ایکسپرٹ اپینین کے بارے میں تو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں سلاہ مشورہ کرتے ہیں اس کی فضیلت اس کی امپورٹنس بتاتا ہے قرآن مجید تو سلاہ مشورہ اور کاؤنسلنگ کرنا ایڈوائز لینا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم اپنے ہلکے ہلکے سٹیپس جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے چوتھا میرا جو پوائنٹ ہے سٹیپ ہے لرننگ سیکھتے رہنا کبھی وہ جو سیکھنے کی بھوک ہے وہ ختم نہیں کرنا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو حرام اور حلال میں فرق سبح نہیں رہے گا سبح نہیں رہے گا تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا جب تک ہم لرن نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے نہیں چیزوں کو سٹینڈ کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے جب تک ہم لرننگ کیپیسٹی ہمارے اندر ختم ہو جائے گی ایبیلیٹی ختم ہو جائے گی آپ نہیں کر پائیں گے کچھ بھی پاچھوہ پوائنٹ اہم پوائنٹ مینجنگ یور فائننسز اپنے فائننسز کو اپنے پیسے کو اپنی کیاپٹل کو فائننسز کرنا اس کو مینج کرنا وہ کیسے اس کے دو طریقے جو مین ہیں جو کنٹیمپرری طریقے ہیں اور جو ساید پرانے طریقے بھی ہیں وہ ہیں مشترکہ یعنی پارٹنرشپ اور مدربہ یعنی کی لیزنگ استثناء جس کو کہتے ہیں تو آپ کو اپنے فائننسز کیسے مینج کرنے ہیں what is the way to manage your finances your investment your capital یا تو آپ کسی کو پارٹنر بنا کے شرکت کر کے کاروبار شروع کر سکتے ہیں جیسے کی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تاکہ investment کا طور پر کسی کو لے کے آنا یا پھر actively کسی کو پارٹنرشپ کرنا لیکن اہم ضروری بات کیا ہے سورہ بخرا کی آیت یاد کیجئے جب بھی کوئی transaction کرو اس کو لکھ لیا گواہ بنا لو تاکہ کل کو problems نہ ہو کل کو دقتیں نہ ہو میں نے یقین وانی اپنی زندگی میں اتنی partnerships ٹوٹی بھی دیکھی ہیں اتنی partnerships ٹوٹی بھی دیکھی ہیں reason کیا reason ہو سکتا ہے reason واہ ہی دیکھے انہوں نے لکھا ہی نہیں تھا understanding نہیں کری تھی کل کو profits آنے لگے لڑائی ہو کئی دونوں پارٹنرز میں وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پروفٹس ہیں اللہ تعالیٰ اسی لئے کہتا ہے کہ سیفر سائٹ پہ چلو لکھو گواہ بناو گواہ نہیں بناوگے تو اس کے لیے پھر وہ اس میں سواب بھی ہے کہ اگر آپ لکھیں گے اس کو ایک سنت عطا ہوگی انشاءاللہ تو مشترقہ یعنی partnerships آپ کی active partnership بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ actively آپ کا partner involved ہے یا پھر وہ passive partnership silent partnership بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی نے آپ کو پیسہ دے دیا اور آپ investment کے طور پہ اس کے پیسے سے use کر کے اس کو returns دے رہے ہیں second point finance arrange کرنے کا مدربہ یعنی کہ leasing کرنا rent پہ لینا استثناء جس کو بولتے ہیں salam جس کو بولتے ہیں تو اس مسلے میں آپ equipments لے سکتے ہیں آپ اپنی گاڑی lease پہ لے سکتے ہیں یا اور بھی چیزیں جو کی which are permissible under the purview of sharia جو شریعت میں permissible ہیں جس کی اجازت ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ شروع میں پیسہ ایک دم سے آپ بڑا ایکیوپن نہیں خرید سکتے تو اس کو آپ lease پہ لے سکتے ہیں اور بہت سے portals ہیں انٹرنیٹ پہ جو leasing facilities دیتے ہیں leasing facilities آپ کو provide کرتے ہیں آپ کو جانا ہے google کرنا ہے اور آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی شاری انشاءاللہ finances کے بعد اگلا point ہے exploring new ideas and opportunities ہم اس کے بارے میں بھی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہ step میں شمار ہوگا آپ نے ایک business شروع کر دیا لیکن آپ کا دماغ وہاں بند نہیں ہونا چاہیے آپ کا ذہن وہاں بند نہیں ہونا چاہیے آپ کو نئے نئے ideas نئے نئے opportunities کو آپ کو ڈھونڈنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہت بیلنس آپ کو اپنے professional vie آپ کو کاروباری زندگی و дела اور بہت بیلنس کرنا ہے یعنی کہ personal life اور professional life کاروبار کے issues کاروبار تک گھر کے issues گھر تک کاروباری issues کو پرسنل نہیں کرنا ہے گھر کے issues کو کاروبار میں لے کے نہیں جانا ہے آپ کے issues کاروبار میں ہیں آپ اسے کاروبار تک رکھئے آپ کے issues گھر میں اسے گھر تک رکھئے گھر کا frustration کاروبار میں نہیں کاروبار کا ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے ہیں اٹھاک پٹک لیکن آپ کو بہت اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے گھر کے ایشیوز گھر تک ہیں وہ گھر کے ساتھ انشاءاللہ کبھی ٹاپک ہوگا تو اس پہ الگ بحث ہے پوری لیکن فیلال ہم کاروبار کی بات کریں تو کاروبار کے ایشیوز کو گھر پہ نہیں لے کے آنا ہے اس کا غصہ اپنے بچوں پہ نہیں اتارنا ہے اپنی اہلیہ پہ یا اپنی والدہ پہ یا والد پہ نہیں اتارنا ہے گھر والوں پہ نہیں اتارنا ہے کاروبار کے ایشیوز کاروبار تک تو مینٹیننگ دا بیلنس اپنا دماغی توازن اپنا جسمانی توازن قائم کرنا ہے آپ کی صحت خراب نہیں ہونی چاہیے آپ کی صحت خراب نہیں کیونکہ یہ ہے کہ یہ جسم آپ کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوگا اس کے بارے میں سوال ہوگا تو اسی طریقے سے یہ پوائنٹ آ گیا اس کا اگلا پوائنٹ ہے commitment to excellent quality standards کہ آپ کی commitment ہونی چاہیے کہ مجھے بہترین مارکٹ میں ایک standard maintain کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا standard سب سے اعلیٰ تھا آپ کے اخلاق میں آپ کے کردار میں آپ نے کبھی بے ایمانی نہیں گئی سوچ بھی نہیں سکتے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا صحابہ اکرام کا standard بہترین تھا تو ہمیں وہی تو standard لے کے چلنا ہے مارکٹ میں زندگیوں میں بھی کاروبار میں بھی اور ہر مرحلے میں جہاں پر بھی ہماری public dealings ہوتی ہیں اس کے بعد networking opportunities کو ڈھونٹے رہنا آپ جب تک social نہیں ہوں گے تب تک کاروبار فائدہ نہیں دے گا آپ کو network بنانا ہے آپ کو لوگوں سے جڑنا ہے اپنے آپ کو promote کرنا ہے اپنے product کو promote کرنا ہے اپنی services کو promote کرنا ہے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میری target audience کیا ہے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میرے target vendors کیا ہیں آپ کو network کرنا ہے آپ کو chain میں جڑنا ہے ان کے ساتھ اپنے تعلق اچھے کرنے ہیں اپنے تعلق بنانے ہیں تاکہ آپ کی acceptability آپ کی adaptability آپ کو اپنانے والا market میں کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد embracing the failure اگر آپ fail ہوتے ہیں اپنے project میں اس کو accept کرنا سیکھیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں وہ accept کرنا سیکھیں اس کے reasons میں جائیں یہ نہیں کہ یار میں نے کوشش کری میں fail ہو گیا کوشش نہیں تھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ problem تھی وہ problem دیکھئے اور پھر سے دوبارہ سے اٹھئے لڑنے کے لیے پھر سے دوبارہ سے اٹھئے اس کاروبار کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اور انشاءاللہ جب next perfectionism الگ ہوگا بالکل perfect طریقے سے آپ counter کریں گے اور سب سے اہم بات purification of wealth کاروبار کرا پیسہ کمایا لیکن اگر پیسے کو پاک نہیں کیا زکاة زکاة ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے امت مسلمہ پر اور اگر دنیا کا حرات بھی زکاة دینے لگے دنیا سے غریبی کا تصور مٹ جائے گا انشاءاللہ تو یہ 10 steps تھے کہ جس طریقے سے ایک بزنسمن کو آگے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے viewers اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کو انشاءاللہ جو لوگ بھی جو entrepreneurs اس میں میں ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زکاة دی جائے تو جیسے زکاة بھی ہم دیتے ہیں تو ویسے ہمارے کاروبار کے اندر ہمارے پیسے کے اندر کہیں سے بھی سود کا involvement نہ ہو بالکل آپ تصور کیجئے کون اللہ کا غضب مول لینا چاہے گا کون چاہے گا کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے ناؤزباللہ من جالے کوئی نہیں چاہے گا سود کی لیندین تو ویسی غلط اور میں نے سب سے پہلا پرنٹ بولا تھا کی intention sincere intention آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے تو جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی آپ کا دل گواہی نہیں دے گا تو وہ چیز ہونے سکتی تو purification of wealth جو کمایا اس کو بھی پاک کرنا ہے زکاة کے ذریعے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اسیس کو سمجھیں گے اور جو ہمارے ینگ entrepreneurs ہیں وہ بھی اسیس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تربیت انداز میں انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ ناظرین تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فاواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں پوچھا تھا ان سے سوال بہت ہی امدہ پوائنٹس فاواز صاحب نے بتائے کہ ایک سٹارٹ اپ کرنے کے لئے ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے کن کن پوائنٹس کو آپ کو نظر میں اور بالکل دھیان میں رکھنا ہے تو ناظرین اسی پوائنٹس کے ساتھ آپ کو میں آج چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کہیں پر بھی سود کو اپنے بزنس میں انوالف نہ ہونے دیں کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو رکھی اپنا خیال اور مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ